ھلو ایمیلوان کیسے آپ 승ھ ہمش کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جمعین کشمیر انیمل حزبینڈری بہت ساری سکیمز لے کے آتے ہیں ہر سال، چاہے وہ شیف فارمنگ کی بات کروں چاہے آپMEکی فارمنگ کی بات کروں چاہے آپ کو پھر فش فارمنگ کی بات کروں بہت ساری سکیمز ہر سال لے کے آتا ہے جمعین کشیمیر اینیمل حزبینڈری husbandry جو کی central as well as state level schemes ہوتی ہیں یعنی آج جو UT کی schemes ہوتی ہیں تو اس میں کافی سارے benefits آپ کو دیے جاتے ہیں for example آپ کو guidance counseling آپ کو market support آپ کو subsidy آپ کو free of cost بہت ساری چیزیں provide کی جاتی ہیں اور سب سے important چیز training آپ کو یہاں سے free of cost میں مل جاتی ہیں تو ایسی ایک scheme کافی time سے جمہورین کشمیر میں چل رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے already اس کے under میں اپنا business شروع کیا ہے اپنا farming کا business شروع کیا ہے اور آج کے time پہ بہت ہی پڑے لکھے باہر سے پڑے لکھے MBA کر کے MA کر کے جو ہے لوگ آئے ہیں even کی ladies لوگوں نے بھی باہر سے پڑھ کے یہاں آکے پھر dairy farming شروع کیا ہے اور آج کل وہ اچھے خاصے مہینے کے ستھر اسی ہزار ایک لاکھ روپے تک بھی کما لیتے ہیں تو ان کا جو basically جو انہوں نے average نکالا ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو پر ایک cow کا ہوتا ہے یا وہ fellow جو بھی آپ لے کے آتے ہو تو مہینے کے سات ہزار روپے آپ easily اس سے کما لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی پہ آپ اگر ایک دو unit شروع کرتے ہو یعنی پانچ دس cows کا شروع کرتے ہو تو آپ easily مہینے کے ساتھ ساتھ ستھر ہزار روپے یہاں سے کما سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی میں آپ کو subsidy مل جاتی ہیں اور پورا market support اور بہت ساری آپ کو جو ہے training وغیرہ بھی provide کی یہ لوگ کرتے ہیں تو کافی اچھی ہوتی ہے government scheme میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو اگر آپ government scheme کے انڈر کوئی بھی business کرتے ہو آپ کے جو failure آپ کی جو unsuccessful بہت زیادہ business رہتے ہیں government schemes کے انڈر وہ بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ support مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے آج جو میں scheme لے کے آیا ہوں وہ ہے dairy farming scheme میں نے sheep farming پہ بہت سارے ویڈیوز upload already کیے ہیں کیونکہ ان کا ابھی چل ہی رہا ہے ان بہت سارے districts کے online notifications آئے ہیں offline بھی بہت سارے notifications آئے ہیں تو آپ اپنے district جو sheep husbandry کا office ہے وہاں پہ جا کے پتہ کر سکتے ہیں اور جہاں تک online کی بات ہے تو اس پہ میں نے آپ کو already بتایا ہے کیسے آپ online بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم بات کرنے والے وہ ہے dairy farming scheme جو مہیند کشمیر اس پہ میں آپ کو پوری guidelines بتاؤں گا سبسیڈی آپ کو کتنی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو apply کہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ offline والا process ہے تو آپ کو offline جا کے یہاں سے جو ہے باقی چیزیں خود سے confirm کرنی پڑے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے آئیں تو subscribe ضرور کر لو چینل کو کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت زیادہ schemes کیونکہ جمعہ انڈ کشمیر گوارمنٹ نے ایک portal الگ سے بنایا ہوا ہے جن جس میں آپ بہت ساری schemes even کی جو ڈائری سے related schemes ہیں آپ online apply کر سکتے ہیں تو ان کے ویڈیوز آنے والے دنوں میں آپ کو ملیں گے تو چینل کو subscribe کر لو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے گا چینل میں comment section میں mention کرو آپ کو ویڈیو کیسا لگا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمعہ انڈ کشمیر animal husbandry کی official website ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں animal sheep husbandry and fisheries department کی official website ہے اس پہ آپ کو آنا ہے ٹھیک ہے آپ google میں type کریں گے جمعہ انڈ کشمیر jk animal husbandry تو آپ اس website پہ پہلائی جو آپ کو page مل جائے گا اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پہنچ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ schemes پہ یہاں پہ click کرو گئی یہاں پہ central scheme ut scheme بہت ساری scheme یہاں پہ دی گئی ہے یہاں پہ documents وغیرہ ایسے related لیکن یہاں پہ جو ابھی آپ کو کام کرنا ہے جو میں آپ کو تھوڑا guidelines بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہاں پہ آپ کو departments میں سب سے پہلے جانا ہے departments میں اگر آپ جمعہ سے ہیں تو آپ department of animal husbandry جمعہ پہ click کریں گے otherwise آپ animal husbandry جو ہے کشمیر پہ click کریں گے تو میں ایک اشمیر والے پہ click ابھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا page یہاں پہ open ہو جائے گا ایک dairy سے related یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں white revolution milk production in the valley has grown 250 percent during the last two decades ٹھیک ہے last two decades میں یعنی last 20 years میں آپ دیکھ سکتے ہو 200 percent milk production increase ہو گیا ہے 40,000 successful dairy units ابھی یہاں پہ چل رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے apply کیا ہوا ہے آپ بھی apply کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں start a diary unit اس پہ اگر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری guidelines یہاں پہ document کھل جائے گا وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ابھی کہہ کرنا ہے اگر آپ کو form بھی جائیں آپ کو یہاں پہ downloads یہاں پہ option دیکھ سکتے ہیں home about schemes اگر آپ schemes پہ جائیں گے تو اس پہ diary entrepreneurship development scheme تو اس پہ اگر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک download beneficiary form ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے form بھی مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن جب آپ animal husbandry کے office جاؤ گے تو وہاں سے آپ کو form بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی جو میں آپ کو یہاں پہ guidelines دکھانے والا ہوں اس میں form بھی دیا ہے تو وہاں سے آپ وہ جیس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم home پہ واپس چلے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے scroll down کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ developmental schemes for entrepreneurs apply for assistance under various schemes in diary and poultry تو یہاں پہ ہم apply now پہ click کریں گے ٹھیک ہے جب ہم اس پہ apply now پہ click کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نیا page یہاں پہ open ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ نے offline apply کیا ہے آپ اپنا یہاں پہ application کا status بھی check کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں track your application آپ کو اگر گروانس ہے یہ ویسے ابھی چلنے رہا ہے instruction manual اگر آپ کو دیکھنا ہے آپ یہاں پہ click کریں گے تو instruction manual بھی آپ کے سامنے open ہو جائے گا لیکن ہمیں ابھی کچھ guidelines دیکھنی ہے IDDS ٹھیک ہے integrated dairy development scheme ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں click کریں گے اس کو ایک بار click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا page open ہو جائے گا ایک download یہاں پہ ہے PDF میں ہو جائے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساری details اس میں دی گئی ہے ٹھیک ہے اس میں کتنی subsidy ہے یہ پہلے کا notification ہے یہ جو valid تھا یہ March 2021 تک valid تھا لیکن ابھی بھی چیزیں ایسی ہیں ہے آپ کو اپنے ڈسٹرک اینیمل ہزبنری کے آفیس جانا ہے وہاں سے آپ کو باقی چیزیں پتہ کرنی ہے تو یہاں پہ انہوں نے چہار طریقے کی سکیمز دیئے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف ڈائری یونٹ اسٹیبلشمنٹ آف ملک کلیکشن چلنگ پروسسنگ یونٹ اسٹیبلشمنٹ آف مارکٹ انفرسٹرکچر انگلوڈنگ ملک ایٹی ایم اسٹیبلشمنٹ آف ملک اینڈ ملک پروڈکٹ ٹرانسپورٹیشن اور انوارمنٹ مینجمنٹ آف ڈائری تو یہاں پہ پانچ طریقے کی انہوں نے سکیمز دیئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں eligible کوئی بھی individual اس میں apply کر سکتا ہے کوئی group of individual اگر آپ ہیں یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ اگر ملکے کرنا چاہتے ہیں آپ تب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ self help group ہیں تو cooperative society آپ apply کر سکتے ہیں جہاں تک reservation کی بات ہے تو 20% یہاں پہ انہوں نے reserve رکھی ہیں کس کے لیے مطلب کوشش کی جائے کہ 20% جو ہے SCST کو cover کیا جائے اور ساتھ میں ہی 10% اگر کوئی woman کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے اس میں apply کر سکتی ہے ٹھیک ہے woman لوگ بھی apply کر سکتے ہیں اور ان کے لیے 10% یہاں پہ reservation انہوں نے رکھی ہے ٹھیک ہے اس کا میں تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں اوکے تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور اس میں آپ دیکھئے اور important چیز ہے اس میں میں نے پہلے بتایا آپ کو جو units ہے وہ 5 cows یا 5 buffaloes کا ایک unit بن جاتا ہے اور جو subsidy ملے گی وہ آپ کو ہر ایک unit پہ مل جائے گی for example آپ نے یہاں پہ 5 unit لیے تو آپ کو 5 unit پہ الگ الگ سے subsidy مل جائے گی ٹھیک ہے to clarify یہاں پہ آپ دیکھیں if a person wants to set up a dairy unit of 50 cows اگر آپ dairy unit ایک 50 cows یا 50 buffaloes کا لیتے ہو تو آپ کو 50 cows یا 10 times آپ کو subsidy مل جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے he shall be entitled for subsidy 10 times of that available for one single unit of 5 cows یا buffaloes ٹھیک ہے یہاں پہ the cows shall be preferably in the second third year یہ آپ کو ابھی میں نہیں بتاؤں گا یہ already میں نے جو ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو upload کیا تھا کچھ ٹائم پہلے تو وہاں میں نے چیزیں ڈیٹیل میں بتاؤں گی یہاں پہ آپ point number 11 پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کو apply کہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے interested beneficiaries will submit their application in the format a h d یہ ایک form ہے جو آپ کو اسی PDF میں بھی مل جائے گا otherwise جب آپ chief animal husbandry کی office جائیں گے وہاں سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے to the respective chief animal husbandry office ٹھیک ہے c a h o یعنی chief animal husbandry office پہ جب آپ جائیں گے اپنے district جو بھی ڈسٹرک سے آپ belong کرتے ہیں آپ کے ہر ایک ڈسٹرک میں chief animal husbandry کا office ہے وہاں پہ جائیں گے اور ایک کام ضرور کی جگہ جب آپ وہاں جائیں گے تو اپنا proposal ساتھ لے کے جائیے گا اپنا proposal بزنس جو بزنس پلان ہے جو project report ہے ٹھیک ہے وہ آپ ساتھ لے کے جائے گا اس پہ تھوڑا سا آپ کو کام کرنا ہے جب آپ وہاں پہ جائیں گے ان کو دکھائیں گے کہ ہم ایسے یہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم ایسے جو ہے dairy farm شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ڈیٹیل میں وہاں پہ guide کریں گے ادروائے جب آپ ایسی جائیں گے individually ایسے چل کے جاتے ہیں بنا کچھ ساتھ لیے تو وہ بھی آپ کو وہاں سے منع کرتے تھے کہ کیا یہ لوگ جو ہے dairy farm کا business کریں گے ابھی انہوں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے تو تھوڑا سا prepared ہو کے جانا ہے آپ کو detail project report اپنی بنانی ہے تیار کرنی ہے سارا اس میں جو business plan ہے وہ آپ کو بنانا ہے ٹھیک ہے اس پہ میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس کا link میں comment section میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ وہ دیکھ لینا ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ جاؤ گے یہاں سے آپ form collect کرو گے اور پھر submit کرو گے اور اس کے بعد جو chief animal husbandry officer ہوگا وہ اس کو scrutinize کرے گا اور اس کے بعد وہ forward کرے گا within 15 days ٹھیک ہے animal husbandry within 15 days from the receipt of the ٹھیک ہے یہ directorate of animal husbandry جو آپ جو آپ پورے جمع کشمیر کا جو animal husbandry کا یہاں پہ department ہے اس کو within 15 days یہ forward کرے گا ٹھیک ہے بریف بریف بزنس پلان indicating the site of the installation جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ آپ کو بزنس پلان میں include کرنی ہے اوکی نیکسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبسیڈی کے بارے میں 50% of total subsidy amount maximum ceiling whichever is less will be released upon the submission of the duly verified invoice to the directorate of animal husbandry جب آپ invoice submit کرو گے تو آپ کو یہاں پہ 50% subsidy جو ہے وہ release ہو جائے گی such verification جو ہے وہ بھی 15 دن میں کرنی پڑے گی there will be there will not be delay of more than 30 دن سے زیادہ یہاں پہ delete نہیں ہوگا تو جب آپ یہاں پہ جائیں گے office پہ وہ آپ کو ساری چیزیں سمجھا دیں گے تو please آپ اپنے department جو اپنے district animal husbandry کا office ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں سے آپ کو ساری details اس میں پتہ چل جائے گی ٹھیک ہے officer of the concern district اس کے اس کے ساتھ آپ کو supporting documents لینے ہیں اور وہاں سے آپ کو eligibility وغیرہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ eligible ہے نہیں ہے تو وہ ساری details آپ کو provide کر دیں گے تھوڑا سا ہم نیچے چلتے ہیں اور یہاں پہ establishment آپ جو الگ الگ schemes ہیں میں آپ کو ایک scheme کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو ہماری ہے dairy development scheme تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں establishment of dairy units five cows buffaloes as one dairy unit تو یہاں پہ آپ دیکھیں pattern of assistance اس کو کیسے ملے گا pattern of assistance میں آپ کو 50% subsidy ملے گی with a ceiling of 1.75 lakh یعنی ایک لاکھ 75,000 روپیز تک کی آپ کو subsidy اس پہ ملے گی dairy unit پر یہ آپ کو per five dairy animals یعنی per five cows یا per five buffaloes پہ مل جائے گی up to four dairy units maximum of four dairy units یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پہ یعنی 20 cows تک یا 20 buffaloes تک آپ یہاں سے لے سکتے ہیں beneficiaries who intend to induct five to ten اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور women entrepreneurs of sast shall have a maximum subsidy اس کو دو لاکھ maximum subsidy یہاں پہ ملیں گے تو بہت ہی یہاں پہ import اچھی چیز ہے women کے لیے یا sast کے لیے ان کو دو لاکھ تک کی subsidy ملے گی per unit لیکن اگر کوئی general میں ہے وہ پانچ سے دس unit لینا چاہتا ہے تو ان کو بھی یہاں پہ دو لاکھ روپے تک کی subsidy مل جائے گی جہاں پہ اگر eligibility or beneficiary تو اس میں کوئی milk federation cooperative society self-help group یا کوئی individual beneficiary یا group of individuals who intend to start a dairy new dairy farm تو آپ individual ہو self-help group ہو cooperative society ہو farmer producer organization تو یہاں پہ کوئی بھی اس کے لیے apply کر سکتا ہے تو یہ جو main چیز ہے dairy farming scheme جو آپ کو یہاں پہ ساری details اس میں دی گئی ہیں باقی کی جو schemes ہے وہ ہے transportation subsidy for transporting dairy animals تو اس میں آپ کو 50% subsidy ملے گی پھر establishment of milk collection chilling processing unit پھر یہاں پہ bulk milk cooling unit اس پہ بھی آپ کو 50% subsidy provide کر دیتے ہیں اور اس میں بھی کوئی بھی in usual apply کر سکتا ہے پھر automatic milk collection unit اس میں بھی 50% آپ کو subsidy مل جاتی ہے اور کوئی بھی in usual apply کر سکتا ہے پھر finally ایک scheme ہے یہاں پہ paneer making machine machine کا 50% subsidy پھر چیز یہاں پہ ایک machine پھر milking parlor کا ہے پھر یہاں پہ establishment of market infrastructure تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن یہاں تک جو بھی آپ ہے اس میں بہت ساری schemes انہوں نے دی ہے تو لیکن میرا جو آج کا مقصد تھا وہ صرف تھا dairy farming جس جو میں نے آپ کو بتایا آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں chief animal husbandry کے office جا کے ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو فارم بھی ملے گا وہاں سے آپ کو جو ہے ساری details مل جائے گی لیکن میری آپ سے request یہ ہی ہے کہ آپ